بریانی والے چانوال آم موٹین والے چانوال پلاو والا چانوال سب لگاوا ہے یہ آپ کو علاقے میں کم از کم 230-240 روپے کلو ملے گا ہم آپ کو دیں گے یہاں پہ 190 روپے کلو کلو دو کلو کوئی بھی لے گا صرف 210 سے 200 روپے لیکن جو ہمارا یوٹیوب چینل وغیرہ دیکھ کر آیا گا آپ کو انشاءاللہ لگا کے دیں گے یہاں پہ انشاءاللہ اس کے بعد دیکھیں سابو چانوال آم موٹین میں پکنے والا علاقے میں کم از کم 250 روپے کلو ملے گا سابو چانوالے ہم آپ کو دیں گے 190 روپے کلو بھلے یوٹیوب کی ویڈیوز دیکھ کر آئے نہ آئے اس کے لئے 190 روپے آپ بریانی آلو کی تاری زردہ وغیرہ سب بنا سکتے ہیں یہ علاقے میں 280 روپے کلو بکتا ہے میرے بھائی میں خود لیاکتاباد نہیں رہتا ہوں میرے بھائی خود دکان میں نے پرچیز پرائے 280 روپے گا ہم یہاں پہ آپ کو دیں گے 215 روپے گا میرے بھائی اس کے بعد آتا ہے باسپتی چانوال پیور میں ایک میں آپ کو شٹیم چانوال بتا رہا ہے 340 روپے کلو والا یہ آتا ہے پیور باسپتی چانوال ہوتا ہے پہلے یہ پیور باسپتی چلتے تھے شٹیم تو بھی آنا شروع ہے میرے بھائی یہ آپ کو پڑھے گا 320 روپے کلو یہاں پر علاقے میں پڑھے گا 380 روپے کلو یہ چانوال لیکن ہم سے کوئی پونٹیٹی اگر لے گا کوئی ہماری یوٹیوب کا چینل اگر دیکھتے رہا گا میرا بھائی یا میری بہن اس کے لیے 290 روپے کلو ہے میرا بھائی یہ کابلی چنہ کے لیاتا ہے بھائی نائنے میں چنہ کا سائز دیکھنا ہے پکنے کے بعد اس کا سائز ہوتا ہے چنہ کا جو ہم لوگ تادی بیاوں میں چاہوں اور خوشی غم میں بھگا چنہ کی بیرانی بچائی ہے ہمارے کو یہ چنہ کے لیاتا ہے چنہ کی ڈال کا پیور بیسن میرے بھائی ابھی رمضان آنے والے ماشاء اللہ ہماری بہن بھائی پکوڑے اگرہ بنائیں گے یہ پیور چنہ کی ڈال کا بیسن ہے میرے بھائی ایک نمبر دیکھ اس میں ہلکا بیسن بھی آتا ہے وہ آپ کو پڑھے گا 180 روپے کلو لیکن وہ ہم لوگوں نے نہیں رکھا وہ میرے بھائی ہم لوگ بشتے ہیں یہاں پہ 250 روپے کلو بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیوز میں ہوں نئی ممان آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تو آج ہم موجود ہیں جی ایک بار پھر یوڈیا بازار میں جو کہ کراچی کی سب سے بڑی ہول سیل مارکیٹ ہے راشن کے حوالے سے تو آج ہم پہنچے ہیں جی آپ کو چاولوں کا ریویو کروانے ایک ایسے بڑے گودام پر ان کے پاس ہول سیل آپ میری بیک سائٹ پر دیکھ رہے ہوں گے ان کے پاس چاولوں کے گودام پڑا ہوئے بڑے بڑے جو ہے وہ ان کے پاس جو ہے وہ کٹے پڑے ہوئے چاول کے اور آپ کو تمام برانڈ کے یہاں پر چاول جو ہے وہ ہول سیل رائٹ پر ملیں گے میرے ساتھ جو ہے اس ٹیم جو ہے عرشد بھائی موجودے میں چل کے ان سے بھی آپ کی جو ہے وہ بات کروان گا اور سارے ریٹس بھی ان سے جانیں گے کہ کیا کیا ریٹ دے رہے ہیں کون سے چاولوں پر ویڈیو پوری دیکھنی اسکیپ نہیں کرنی سارے چاولوں کے ریٹ آگے آپ کو چل کے بتاتے ہیں یہ اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاہاں کہ آپ کو ایسی اچھی اور سستی جو ہم ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں مرکیٹ کے حوالے سے اس کا نوٹفکیشن آپ کو جو ہے ملتا رہے تو بھائی بغیر دیر کیے ہوئے چاولوں کا ریویو کرتے ہیں والیکم اسلام آہ سر سب سے پہلے اپنا نام بتائیں تابش حسین چاہ تابش بھائی آہ چاولوں کے سب لگی ہوئے ہیں یہاں پہ بریانی والے چاہول آم موٹین والے چاہول پلاو والا چاہول سب لگاوے ہیں یہ دیں گا ہمیں کو ٹوڑا سے سٹارٹ کراتا ہوں یہ دیکھنا بھائی ٹوڑا دو سو دس روپے کلو ہے میرے بھائی یہ دو سو دس روپے کلو تین تو بیس روپے کلو آلے کا ٹوڑا چاہول ہے میرے بھائی ہیں بریانی والے گا یہ آپ کو علاقے میں کم از کم دو سو تیس دو سو چالیس روپے کلو ملے گا ہم آپ کو دیں گے یہاں پہ ایک سو نووے روپے کلو کلو دو کلو کوئی بھی لے گا صرف دو سو دس سے دو سو روپے لیکن جو ہمارا یوٹیوب چینل وغیرہ دیکھ کر آئے گا آپ کا آپ کو انشاءاللہ روپے کلو ہم لگا کے دیں گے یہاں پہ انشاءاللہ آلہ اس کے بریانی آلو کی تاری زردہ وغیرہ سب بنا سکتے ہیں یہ علاقے میں دو سو اسی روپے کلو بکتا ہے میرے بھائی میں خود لیاکت آباد نے جاتا ہوں میرے بھائی خود دکان میں نے پرچیز کریا دو سو اسی روپے گا ہم یہاں پہ آپ کو دیں گے دو سو پندرہ روپے گا میرے بھائی دو سو پندرہ روپے گا دیں گے آپ چٹ بھی دکھا سکتے ہیں دیں گے دو سو تیس روپے پہ الگ کی ہیں کوئی تیس کیلو پچاس کیلو پچیس کیلو بھو ڈے گا اس بھائیس ہیں ہم کچوں دس روپے لگا گے دیں گے کچھ ڈے گا کوئی پانچ کیلو بھائی دیا گا اسق پونی سکتے سے مال روپے ڈے لیں گے میرے بھائی پیور ڈے ایسنس سانت سار بیکلو ڈے لیکن ہی لائین پھ موسی mö يگو 290 روپے کیلو ہم آپ کو دیں گے 245 روپے کیلو یہاں پر 5 کیلو لے 10 کیلو لے ہم آپ کو 245 روپے کیلو کے حساب سے لگا گے دیں گے چانوال کا سائز دیکھنے پاکائی بھی اس کی اچھی علاقہ جواب پاکائی اب کوئی کمپلین نہیں ہے اس کے اندر سر اس کے بعد یہ آتے بیرینی ہو لیا چانوال میں یہ علاقہ میں پڑھتا ہے 320 روپے کیلو کسی بھی عام دکان پر چلے جاؤ 320 روپے تک ہم کا چانوال نہیں بیرینی کے اندر ہی ہے ہم آپ کو دے رہے ہیں یہاں پر 280 روپے کیلو لیکن کوئی کونٹیٹی وغیرہ لے گا انشاءال دلہ ہم دیں گے اس کو 250 روپے کیلو اگر کوئی پچاس کلو پچیس کلو لے گا ہم اس کو پانت دس دنگر اور بھی لگا دیں گے یا برانسپتی کا چانوال دیکھنے 280 روپے کیلو لیکن علاقہ میں 300 سے 320 سے کم کا چانوال نہیں بکتا بریانی والا کر کے بیچھتے ہیں علاقہ اس میں دو قسم میں ایک بریانی والا چانوال ایک دیکھ والا چانوال ہے میرے بھائی جو برانسپتی اور کچھن وغیرہ والا استعمال کرتے ہیں بریانی کا وہ والا چانوال ہے اس کے بعد دیکھیں کائنات 11-21 یہ بھی بریانی والا چانوال ہے دوست یہ دیکھیں اس کے لیے دبل اسٹیم چانوال دیکھنے کوئی لوگ سمجھتے اس کو بھی سیلا لیکن بھائی سیلا نہیں ہے پیور برانسپتی چانوال ہے یہ تقریباً آپ آدھا 20 مل بھگو ہیں چانوال کے ساتھ جیسا بنے گا ایک انچ کا گارنٹی کے ساتھ کوئی کمپلین کوئی شکایت ہو لے جانے والا ایک نے اس کو کلایا میں فری دوں گا میرے بھائی میں اترین کے ساتھ ہم آپ کو 340 دے رہے ہیں علاقے میں 420 روپے کلو بکتا ہے میرے بھائی یہ چانوال گارنٹی کے ذاتھ ہم آپ کو دیں گے 320 روپے کلو یہاں پر اس کے بعد دیکھیں داگی چانوال آتا ہے یہ کائنات والوں کا ہوتا ہے 11-21 چانوال ہو تو بڑا وی آئی پی میرے بھائی اس کے بعد دیکھیں حالانکہ اس کی جو میں آپ کو پکائی دکھائی تین تو چالیس بھائی گی اس کا جو جائے گا ہونا اس کا نہیں ہوگا میرے بھائی حالانکہ اس کے اندر آپ برینی پلاو وغیرہ سب بنا سکتے اس میں زردہ چھوڑ گیا ہے اس میں زردہ نہیں بنتا میرے بھائی لیکن چانوال کا سائز لے ایک ہی کنچ کا بنے گا گھر کے استعمال میں آم موٹن کے ساتھ میں برینی پلاو دل چانوال وغیرہ سب بنا سکتے ہیں دو سو وائٹ ہوتا ہے میرے پکنے کے بعد تقریباً آدھا گھنڈا بھی ہویا جاتا ہے چانوال پانی کے اندر داغ ہی نہیں رہے گا پکنے کے بعد ایسا دانا ہوگا بلکل پیور وائٹ پکنے کے بعد آدھا گھنڈا بھی ہونا آپ کو پانی میں اندر یہ ہم دو سو اسی روپے کلو بیشتے ہیں یہاں پر علاقے میں بلتا ہے تین تو بیس روپے تین سو روپے کلو جو کونٹیٹی وغیرہ لیتا ہے ہم اس کو دو سو پینسٹ روپے کلو کے ساب میں دیتا ہے اس کے بعد آدھا باسپتی چانوال پیور میں ایک میں نے آپ کو سٹیم چانوال بتا رہا ہے تین تو چالیس روپے کلو والا یہ آدھا پیور باسپتی چانوال ہوتا ہے پہلے یہ پیور باسپتی چلتے تو سٹیم یہ آپ کو پڑھے گا تین تو بیس روپے کلو یہاں پر علاقے میں پڑھے گا تین تو اسی روپے کلو لیکن ہم سے کوئی کونٹیٹی وغیرہ لے گا کوئی ہماری یوٹیوب کا چینل وغیرہ دیکھتے لائے گا میرا بھائی یا میری بہن اس کے لئے دو سو نووے روپے کلو ہے میرا بھائی اس کے بعد دیکھیں پرانا باسپتی چانوال یہ آم موٹن کے ساب میں چانوال ہے میرا بھائی گر میں عوام پناہ سکتے ہیں یہ علاقے میں چلتے ہیں دو سو ساٹھ روپے کلو ہم عوام دیں گے یہاں پر دو سو روپے کلو ڈسکون کو بھائی میرا بھائی یہاں پر عوام کے لئے دو سو روپے کلو اس کے بعد دیکھیں دماغہ جو میں آپ کو دو سو اسی روپے کلو دیکھا تھا اس کے بڑا چانوال ہے دیکھا جو میں آپ کو بتایا تھا یہ آپ کو بھائے کہ ہم تین سو بیس روپے کلو میں بکتا ہے چار سو روپے کلو یہ ڈبل ایکسل چانوال کے لائے یہ آپ کو ہم دیکھیں تین سو روپے کلو جو کیونٹیٹی وغیرہ لے گا انشاء ہے یہ چلغودہ سیلہ کیلاتا ہے میرا بھائی ایک نمبر ہماری شادیوں کو ہمارے بھائیوں کی شادی اس کے اندر چانوال بنتا ہے دیکھ کے اندر یہ والا چانوال ہے میرا بھائی ایک نمبر دھانا چانوال ہے بالکل آپ اس میں زردہ بنانی پلاو وغیرہ سب بنا سکتے ہیں یہ دیکھنا ہے بھائی تین سو بیس روپے کلو عام مٹل والے بیشنس کو تین سو اسی چار سو روپے کلو کر کے میرا بھائی ہم آپ کو دیں گے یہاں پہ تین سو روپے کلو ایک انچ لما دانا بنے گا گیرنٹی کے ساتھ میرا بھائی کوئی شکایت کوئی موقع کوئی گلتی ہو اس میں آپ لٹن بھی کر کے دے سکتے ہیں ہم آپ کو قرائے لٹن دیں گے آنے جانے کا میرا بھائی یہ دیکھیں میرا بھائی یہ کابلی چنہ کیلاتا ہے بھائی نائنے میں چنہ کا سائز دیکھنا ہے پکنے کے بعد چنہ کا سائز دیکھنا ہے ہم آپ کو دیں گے تین تو ستر روپے کلو میرا بھائی اگلا آتا ہے یہ لوگ بھلتے ہیں چنہ میرا بھائی یہ چنہ نہیں ہے میرا بھائی چنہ بھائی ڈالاکہ میں چار سو روپے کلو بیشتے ہیں ہم آپ کو دیں گے یہاں پہ تین تو چالیس روپے کلو ہول سے ملٹل میں یہاں چاہٹھ روپے کلو بھائی کلو پچ کلو دچ کلو پہ چالیس روپے کلو لگا دیتا ہم اس کے بعد دیکھیں یہ برما چھنا کیا لاتا ہے میرے بڑی یہ ہم لوگ صبح حلوہ پوری کا ناشتہ وغیرہ کرتے ہیں اور لفظی چھنا یہ چھنا ہوتا ہے جائے کے حوالہ یہ وہ چھنا ہے سائنے کا سائز دیکھ رہے ہیں آپ بلکل صاف چھنا ہے یہ ہم لوگ چلاتے ہیں یہاں پر 320 روپے کلو لیکن لوگ کونٹیٹی وغیرہ لیتا ہے یہ راگے میں چلتا ہے 360 روپے کلو ہی چھنا ہم آپ کو دیں گے 290 روپے کلو یہاں پر ہم تب دن کو 290 روپے کلو لگا کے دیں گے یہ حلوہ پوری اچھنا تھا اس کا چھنے کا زائگ ہی الگ ہوتا ہے ماشاء اللہ یہ علاقے میں چلتا ہے 400 روپے کلو ہم لوگ یہاں بیشتے ہیں 360 روپے کلو 360 روپے کلو بیشتے ہیں یہ عوام کیلئے علاقے میں اس میں دو تین قسم کا دانہ آتا ہے ایک کالی آنک کا آتا ہے ایک برون آنک کا آتا ہے ان دونوں یہ بات ہی رکھیں ان کی الگ الگ ریٹ ہوتا ہے میرے بھائی وہ لوگ کسٹومر بولیں کہ آپ نے 360 روپے کلو بکتا ہے اتفاق کی باتیں کہ لال ختم ہو جاتی تو لال چینج ہوتی ہے تو یہ عوام کسی غور سے قرار رہا ہوں کہ کالی آنک کا جو ہوتا ہے 360 روپے کلو ہے میرے بھائی اس میں ایک برون آنک کا آتا ہے وہ 380 روپے کلو بکتا ہے میرے بھائی صحیح ہے میرے بھائی اس بات دیکھیں چنے کی ڈال کا پیور بیشن میرے بھائی یہ پیور چینے کی ڈال کا بیشن ہے میرے بھائی ایک نمبر ایک اس میں ہلکا بیشن بھی آتا ہے وہ آپ کو پڑھے گا 180 روپے کلو لیکن وہ ہم لوگوں نے نہیں رکھا وہ میرے بھائی ہم لوگ کچھتے ہیں یہاں پر 250 روپے کلو کوئی کونٹیٹی اوارا دو کلو پانچ پلو سات کلو دیتا ہم اسکم 230 روپے 240 پلو بھی دیتے ہیں عوام کو صرف عوام کے لیے بیشن ہے ایک نمبر میرے بھائی اس میں دو سے تین قسم کی دالیں ہاتیں ایک مدر کی دال جاتی ہے ایک آسٹریلین دال جاتی ہے اس میں چھوڑا بڑا سائز ہوتا ہے ڈال جانے ڈال جانے پر چلا ٹالیز روپے کلو چینے کے دال یہ پیور چینے کی دال ہے الرشی انسٹرلین روپے کلو چینے کلو کلو چینے کلو چینے دال مقصدوں سے دوکاں ڈال جانے دل سویا پلو بھی بھی گئی ہوا لیکن عوام اس چیز کو سمجھتی ہی ہیں عوام اس چشز کو ریڈ کولیٹی نہیں دیکھتی ہمام اس چیز کو لیکن یہ کولیٹی دے رہا ہوں میں آپ کو دو ست چالیس روپے کلو اپلے دکان دار والا ہے کوئی ریٹیل فیملی آئے گھر کے گھروں بند ہیں ان کے فکس ریٹ ہیں دو ست چالیس روپے یہ دیکھیں مسور دال میرے بھائی یہ بڑی دال ہے مسور کی ایک نمبر اس میں چھوڑی دال بھی آتی بڑی دال بھی آتی یہ درمیانی والی دال ایک ہم لوگ یہا پہ چلیا تھے پہ 30 روپے کلو میرے بھائی ہماری انہیں یو ٹوپ کا چینل وغیرہ دیکھیں ہم انکوں کو 310 روپے کلو لگا دیں گے یہاں پہ 320 روپے کلو چلیے دالیں ہلکی بھائی دونوں چلتے ہیں میرے بھائی یہ مارکٹ ہے مارکٹ میں ہلکہ بھائی سامان دونوں چلتا رہتے ہیں یہ دیکھیں مش کی دال یہ دیکھیں مش کی دال یہ علاقے میں چلتی ساڑھے پانچ سو روپے کلو ہم آپ کو دیں گے یہاں پہ 4500 روپے کیلو پیور ماش کی دالیں میرے بھائی ایک نمہ اس میں بھی ہلکی بھائی دالیں آتی ہیں دال کا سائز دیکھنا ہے دانا دیکھنا ہے دال کا کتا بڑا دانا ہے یہ بہترین دانا ہے میرے بھائی اس میں بھائی دانا بھی آتا ہے مارکٹ میں 420 رو بھی چلتی ہے 400 رو بھی چلتی ہے لیکن ہمارے پاس پیور ماش کی دالوں لوگ بیشتے ہیں یہاں پہ 460 رو بھی کلو مارکٹ سے دالوں میں 10 رو بیس پہ میرے مہنگے ضرور ہے لیکن چیز دینا ہے ایک نمبر میرے بھائی ایک نمبر چیز ہے دالوں میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے میرے بھائی چاہوں لوگوں میں کمپرومائز ہو جاتا ہے دالوں میں نہیں ہوتا ہمارے لئے آپ پہ دیں گے کالی دال یہ صاف دالیں ایک بھی دانا نہ کیڑا ہے اس کے اندرہ نہ کشہ نہ کشہ سننے کی ضرورت ہے فلکل صاف دالیں میرے بھائی ہم بیشتے ہیں یہاں پہ 300 رو بھی کلو علاقے میں چلتی ہے 360 رو بھی کلو علاقے میں 90 رو بھی کلو کے ساتھ ملے گا اس کے بعد دیکھیں مارکٹ سے ہری چھلکوں کی دال کے لئے آتی ہے ایک چچھلی وغیرہ کے استعمال میں آتی ہے فائد آر اس کے استعمال میں آتی ہے یہاں پہ بیشتے ہیں دو سو ساٹھ رو بھی کلو علاقے ملتی ہے میرے بھائی ملتی ہے میرے بھائی یہ بلکل بڑی دال ہے ایک نمبر ساپ ستری دالیں میرے اس کے بعد یہ دیکھیں مووں کی دال چھوڑا دان ہے پہ پھر پیور من کی دال کا ہم بیشتے ہیں دو ساٹھ رو بھی کلو لیکم مارکٹ میں 220 رو بھی کلو بھی کلو بھی کلو کیوں تو میکس آپ کا حوال دیان کہ زول کرو یہ پول مووم کی دال ہے ایکرو متکتا ہے مووم کی دال مکس ہریچ رویہ کا بڑاlaw اس ور این ورنوں میں کی دالست ہے 이게 پیور مووم کی دالست ہے ایک رویہ ہے اس کے بعد موہ такی رویٰ Agent چلتی ہے میرا حال ہے کہ میں خود تاریخ وقت پر ٹھیا لگا دوں پر اپنا چنہ شارٹ کر رمضانی رہا ہے ایک مہینے لگا دوں پورا مہینے میں خود تھیا ہے ملٹی فوار اچوک کے باس تاریخ وقت پرے سکوکے بیو کے سامنے لگاتا ہوں میں خود بیشتا ہوں بھائی پجاسلی کی تھیلی بھائی جھوٹکیں ہو لیوں دن میں یہاں پر ہوتا ہوں چار بھائیے بعد معاملوں گا وہ تاریخ وقت پر ہمارا ٹھیا ماشلا بارہ سے تیرہ سال پرانٹ یہ ہے چائے کی پتی بھی ہوتی ہے ہماری خود کی پتی دوگان کی بہترین پتی ایون کڑک دانے دار چھوڑا دونوں مکس ہیں مارکٹ میں چلی دون ستر دو ستر دو ستیلوڑ پاو ہم آپ کو دیں گے دو ست پچاس روڑ پاو میرے بجے ایون کڑک کوئی شکایت نہیں کوئی کمپلین نہیں اس کے لاغا بھی کمپلین پاوڑا را جائے دیکھیں یہ ہمارا کونٹیک نمبر ہے یہ ہمارا شوپ کا کارڈ ہے اکبر بھائی ازگر بھائی دبل اے ٹیڈرس کے نام دے شوپ ہے ہماری چامل والی گلی کے اندر یہ چامل والی گلی مشہور ہے باقی دیکھیں ہماری دکان کا لوکیشن دیکھ لیں یہ کوئی کٹے وغیرہ دیکھنے سارے لگے ہیں سامنے بینک اسلامی ہمارے بینک اسلامی کے بلکل سامنے شوپ ہے ڈبل اے ٹیڈرس کے نام سے یہ آپ کارڈ زوم بھی کر کے دکھا سکتے ہیں میرے بھائی اگر کوئی کٹہ وغیرہ لے گا اس کے لئے اور خصوصی ریائیت ہو جائے گی میرے بھائی پچیس کلوے کٹے کے اوپر زیادہ کونٹیٹی میں لے گا انشاءاللہ تعالی اس کے لئے اور بھی ریائیت ہے میرے بھائی اسربی کے ریائیت اور بھی ملے گا